اس کے حال چالے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنے زمان میں رکھے تو ویورز آج کا ویلاغ ہے لاہوری قتلمبہ آج میں قتلمبہ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے پہلے میں نے یہ لیے میدہ ٹھیک ہے جی یہ میدہ میں دو ٹیبر سپون لوں گی سرونگی یہ جو فوری دو سرونگ سپون لوں گی ٹھیک ہے جی بسم اللہ اس کو میں چھان لوں گی اچھی طرح دو میں نے پہلے لیے اور دو میں نے اب لے لیے ٹھیک ہے چار لے لیے یہ ٹھیک ہے دیکھے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک آدھی چمچ ٹھیک ہے تھوڑا سا گی ڈالوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ ایک جائے ایک چمچ سے بھی تھوڑا میں گی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ ویورز پانی جو ہے وہ اپنے نیم گرم پانی لینا ہے پہلے اچھی طرح ان کو مکس کر لینا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ویورز یہ ایک آدھا ٹیبر سپون جو ہے نا تھوڑا سا وہ میں نے گی ڈال ہے اور نمک ڈال ہے اور اس کے بعد یہ نیم گرم پانی ہے اس کے ساتھ میں اس کو آٹے کو گونٹ لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چمچ جو ہے نا ٹیبل سپون کا یہ میں نے گی لیا اس کو میں نے اس کے ساتھ ایسے میقس کر دیا اب یہ دس منٹ کے لئے میں اس کو رکھنا گی ٹھیک ہے یہ دس منٹ کے لئے میں اس کو رکھنا گی تاکہ گی جو ہے اس میں اچھی طرح میقس ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے یوں میں کر کے اس کو یہ رکھ دوں ٹھیک ہے یہ دس منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں میں نا کتلمبے کی پیلنگ سے کے لیے بنا رہی ہوں یہ میں نے بیسل لیا یہ دو چمچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس یہ دو چمچ میں ٹیالوں گی تھوڑی سی اجوائیں نمک کٹیوی لان مرچیں کالی مرچیں کلر فوڈ اور یہ گرم مسالہ پی ساوہ ٹھیک ہے بسم اللہ رحمہ میں نے اس کو اس میں مکس کر دیا یہ اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو میں بتاؤں گی کہ کتنا اس کا وہ جو ہے اس کو کتنا مکس کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی مجھے کتنا گھڑا چاہیے میں اس کے مطابق اس سے گھڑا کروں گی ٹھیک ہے اس طرح یہ اس سے اس طرح مجھے مکس ہوتا ہے کیونکہ اس سے گھٹلیاں نہیں بن دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھو اب اس میں تھوڑا سا کلر فوڈ اور ڈال دوں گی کیونکہ تھوڑا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ میں کلر فوڈ اور ڈال دیا یہ بلکل ریڈ ہو گیا یہ دیکھیں ویورز آٹے کو تھوڑا سا ملنا ہے آپ نے ایسے ملنا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ اپنے یہ ڈیشورڈ یہ شیل فر بز مل لیں اور چاہے پر آت کے اوپر ایسے مل لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ایسے مل دیا اچھی طرح ایسے مل ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کا یہ دیکھیں بلکل نرم ہو گیا اب اس کا پیڑا سا بنا لوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اتنا پیڑا سا بن گیا اس کا پیڑا بن گیا اب اس کے میں چار پیسز کر لوں گی اس سے لیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے چار پیس کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کے اوپر پہلے یہ لگا ہوں گی بیسن جو میں نے بیسن لیا اس میں لہل مرچیں ڈالی ہے تھوڑی سی ایجوائن ڈالی ہے کٹیوی نمک ڈالا ہے کٹیوی لہل مرچیں ڈالی ہے گرم مصالہ ڈالا ہے کالی مرچیں ڈالی ہے ٹھیک ہے جی ان کو میں نے مکس کر لیا اس طرح بیٹر سا بنا لیا اور یہ ماش کی ڈال ہے اس کو میں نے اوبالا نہیں ہے اس کو گرم پانی میں دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے بھی رو دیا تھا یہ ثابت سکہ دنی ہے اور یہ جو ہے یہ انہار دان ہے ٹھیک ہے دیکھئے ویورز اس طرح آپ نے بیل لیے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بیل لیے یہ دیکھئے ویورز یہ میں نے بیل دیا روٹی کی طرح یہ دیکھئے بالکل روٹی کی شیپ میں میں نے بیل دیا اب اس مصالے کو میں اس طرح لگا لوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اوپر اب میں نے یہ ماش کی چھلکوں والی دال رکھ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ بیل جال دیا میں نے شابت دنیا تھوڑا تھا موٹا موٹا اور یہ میں نے انار دان بیوز یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے پکڑنا اور آپ کو ہی دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے کرنے تاکہ کسو سوراک ہیں اس میں سے یہ دو پھولے نہیں ٹھیک ہے یہ بہتری یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیار کر دیا اب میں اس کو پلٹتے دیئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ویورت یہ کیار ہوگئے یہ میں اس کو اس میں دیکھیں یہ ویورت دیکھیں اس میں میں نے ماش کی ڈال ڈالی ہے ثابت سوکا دنیا ڈالا ہے اب یہ میں سوکی میتھی ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ٹھیک ہے جی ہمارا آج کا ویلوگ آج ہم نے بنایا ہے لہوری کتلمبہ آپ بھی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جی ویورز یہ تھی آج کے ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسپی لہوری کتلمبہ ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسپی ہے اور لاہور کی سغات ہے آپ ہماری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے ہمیں زیادہ زیادہ ووچ آرز اور ویوز دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نگے بان